نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہم بلانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی المتیع المبین المعین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نبسیک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں انتہائی دبو احترام کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچھاور کرنے پڑھئے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا ونشفیجنا ونبینا وضعنا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابی و بارکن سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجیزانِ ملتِ سلامیہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ تیس یا انتیس منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا بس میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہ کریں جیسا آپ کر رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس لیے کہ آپ ہمارے ہیں ہم آپ کے ہیں چل کے کہیں سے بھی آئے ہیں کہلائیں گے ہمیشہ ہم آپ ہی کے اور آپ ہمارے کہلاؤ گے لیکن جو بالخصوص مہمانہ نے اجرام بلائے گئے ہیں ان کی حوصلہ افضائی میری اور آپ کی سبھی کی ذمہ داری ہے اور کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچے جو ابھی نہ سمجھ ہیں شاید وہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سمجھدار لوگی سوچ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھدار ہیں ہم بچوں کی طرح کیوں شور مچائیں یاد رکھئے کچھ شور ایسے ہیں جو قیامت میں بخشوائیں گے کچھ خاموشیاں ہمیں پریشان کر دیں گی تو صرف ایک بات ذہن میں رکھیں یہ اس تاجدار کی محفل ہے یہاں پہ کتنے سے بڑے سے بڑا پدھان ٹھیکے دار زمیدار اس سے اور آگے بڑھئے پردھان پردھان منتری مکہ منتری ودیشمنتر کوئی بھی راجہ مہراجہ جس بارگاہ میں جاتا ہے تو اپنی ٹھگریاں اور اپنی پگڑیاں سب اتار کے پیچھے رکھ دیتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر جاتا ہے تو صرف نوکر بن کے جاتا ہے بے شکر اگر آپ چاہتے ہو اس جلسے میں آپ کو کچھ ملے تو یہاں پہ ٹھیکے دار بن کے نہیں بلکہ غلام احمد مختار بن کے رکھیں اگر آپ چاہتے ہو میں نہ تو یہ اس بات کا عادی ہوں کہ آپ سے کہوں نارے لگاؤ نہ اس بات کا عادی ہوں کہ آپ سے کہوں سبحان اللہ کہیے ٹھیک ہے اور سبحان اللہ کہنے کو ہم کیوں کہیں جی ہمیں کیا ملے گا ہم آپ سے کہیں گے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی دل سے مصطفیٰ کی بات سنتا ہے اور وہ بات اس کے دل میں ایک مصطفیٰ کے عشق کے راستے سے جاتی ہے تو دل ایک سمندر ہے دل ایک سمندر ہے اور عشق مصطفیٰ کی موجے اس کے اندر ہونی چاہیے جب عشق مصطفیٰ کی موجے اٹھتی ہیں اور دل کو آقا کی کوئی بات یہاں یوں تو ساری باتیں اچھی ہیں اور دل کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو خود با خود جو دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے انشاءاللہ وہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رکھے گا ابھی میں نے آپ سے کہا دنود پاک پڑھئیے کچھ لوگوں نے یوں مو چلا دیا جیسے میں نے آپ سے تیجے کے چنے پڑھنے کو کہہ دیا ہو معاملہ درود پاک کا اپنے باپ کی بات نہیں کرتا نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ڈاکٹر اقبان نے بہت پہلے کہا تاکی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں بس اتنا سمجھ لیجئے دنیا ترقی کے راز تلاش کر رہی ہے کوئی چاہتا ہے کہ میں ودایق سے ہاتھ میں نہ لوں عزت والا ہو جاؤں گا کوئی چاہتا ہے مضبوط پارٹی پکڑ لوں میری ویلویشن ہائی ہو جائے گی کوئی چاہتا ہے کسی امیر کو اپنی بیٹھک میں بٹھا لوں لوگ دیکھ کر کے سلام کرنا شروع کر دیں گے اور مسلمانوں مصطفیٰ جانِ رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں ایمانداری سے جواب دینا دلال وہ ہے جس کو کل مکہ کی گلیوں میں لوگ پیروں میں رسی بان کر کے کھچڑا کرتے تھے جس کو دنیا غلام کہہ کر کے صدائیں دیا کرتی تھی بلال وہ ہے جس کے سینے پہ پتھر رکھے گئے بلال وہ ہے جس کو مکہ کے بچوں نے پتھر مارے لیکن جس دن مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا پھر جب سرکار کے ساتھ فتح مکہ کے دن پلتا گئے پھر نبی بلال کا چہرہ دیکھ رہے ہیں بلال مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آقا کریم فرماتے بلال آج آزان تم پڑھ کے سنا دو حضرت بلال کی آنکھیں آسووں سے تر ہو جاتی ہیں ہاتھ جوڑ کے ارض کرتے ہیں فدا کا بیوان بھی یا رسول اللہ آقا میرے ماباب آپ پہ قربان ہو جائے سرکار کل تک یہی مکہ تھا جہاں پہ لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے آقا میں شہر میں غلام بن کے رہا ہوں اے آقا میں کیسے کعبے کی چھت پہ پچھڑوں تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے بلال کعبے کی چھت پہ چل جا آج میں مکہ والوں کو بتانا چاہیتا ہوں کہ عزت یہاں کی جو کی دالی میں نہیں ہوتی ہے اگر عزت ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے در کی نوکلی اے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ اعلیٰ حضرت مفتی حمد رضی صاحب کبلا وحوہ سبحان اللہ حلد رویش منازل کا بود بڑھتا ہے مسافروں رویش کاروان بدل ڈالو اپنی رویش اپنی رفتار اپنا چلنے کا طریقہ بدل دو پانچ سال مسلے گئے ہو اگر اب بھی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کوئی جگانے والا نہیں آئے گا اگر اب بھی نہیں جاغو گے تو کوئی بتانے والا نہیں آئے گا اپنی فطرت کو بدل دو اپنے کردار کو بدل دو کامیابی کسی کی پیٹھکشن ہی ملتی ہے کامیابی کسی کی نوکریشن ہی ملتی ہے کامیابی اس دن تمہارے قدم چوم لے گی جس دن تم مصطفیٰ کے سچے نوکر ہو جاؤ گے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے دو گے کہ ہم نے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے اب سچائی تو یہ ہے ہماری چاند بھی مصطفیٰ کی ہے ہمارا مال بھی مصطفیٰ کے لئے قرباس کر دیا جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت آج آپ بیٹھے ہو ایمانداری سے بات سمجھ میں آگئی ہو تو جس کو نبی سے جتنا پیار ہے اتنی زور سے درود پاک پڑھ لے پڑھئے باوازے بلند اللہم صلی اللہ سبحان اللہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیز آنے ملتِ سلامیاں آج ہماری بستی کے اندر یہ جلاس حافظ و قاری محسن رضا صاحب انہوں نے سنگ بنیاد کے تعلق سے رکھا ہے میں لاکھوں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو میں بار بار مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اس مدرسے کی بنیاد کے لیے مصطفیٰ جانِ رحمت کی محفل کا انعقاد کیا ہے یاد رکھیے آج میں سمجھتا ہوں شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس جلسے میں یہ دیکھنے آئے ہوں گے دیکھیں کتنا کامیاب ہوگا کچھ یہ بھی سوچنے آئے ہوں گے دیکھیں بھئی کسے کسے بولایا ہے کچھ ایسے بھی آئے ہوں گے کہ جنہیں جلسے سے چڑے بھی ہوں گے اور شاید وہی لوگ نہیں بول رہے ہیں ہم جانتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے جب تم دین کا کام کرو گے لوگ تمہاری ٹانگیں کھیچیں گے ٹانگیں کھیچیں گے فرمایا کہ تم لوگوں کے تانوں کی پروہ مت کرنا تم اپنے کام پر ڈٹے رہنا یہاں تو لوگ گالیاں دیں گے تانے دیں گے پتر ماریں گے برا بھلا کہیں گے ان کی پروہ مت کرنا جب قبروں میں آوگے تو تمہارا چہرہ باد میں کھولا جائے گا مدینے والا پہلے آ جائے گا مدینے والا پہلے آ جائے گا اور حسد نہ کرو یہ اتنا عظیم کارنامہ ہے آج ہم اپنی سوسائلٹی کی اپنے معاشرے کی اگر بات کریں تو ایک باپ اپنی بیٹے کو پڑھانے کے لیے دو ہزار روپے مہینہ خرج کر دیتا ہے تین ہزار روپے مہینہ خرج کر دیتا ہے بیٹے کو حافظ بنانا ہے بیٹے کو عالم بنانا بیٹے کو مفتی بنانا اچھی باتیں بنائیے لیکن ایک بات بتائیے جہاں آپ نے جتنی کوشش بیٹے کو پڑھانے پہ کی ہے کیا کبھی آپ نے بیٹی کو پڑھانے کیتنی کوشش کی کرتے ہیں ہم یہ کوشش نہیں کرتے بس محلے میں مسجد میں چار دن بھیج دیا اس نے الٹا سیدھا قرآن پڑھ لیا اردو تھوڑی سی پڑھا دی بس اتنا ہی کافی ہے بیٹی کے لیے کیوں کیا وہ سیدہ فاطمت الزہرہ کے در کے کنیز نہیں کیا صرف آپ ہی مصطفیٰ کے لوکر ہو کیا بیٹی کو جنت میں نہیں جانا ہے کیا سوچتے ہیں ہم اس بارے میں اس کی وجہ صرف اتنی ہے بیٹو کو اس لیے محنس سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا مدرسوں کو آپ دیکھئے مدرسوں میں اکثر وہ بچے ملیں گے جو غریب باپ کے ہوتے ہیں گنجائس والے لوگ بیٹو کو مدرسیں پڑھاتے ہیں نہیں اسے ایم بی بی ایس کر بنائیں گے اسے یہ بنائیں گے اسے وہ بنائیں گے اگر قرآن رہ گیا تو غریبوں کے حصے میں اور پھر اس کے بعد غریب باپ بیٹے کو پڑھاتا ہے بیٹا پڑھ لے دو روٹیوں کا انتظام ہو جائے گا پڑھ لے چین سے روٹی کھانے لگے گا پڑھ لے کسی مسجد کا امام بنے گا خدارہ یہ سوچ دے کے بیٹو کو مت پڑھاؤ بیٹو کو پڑھانا تو یہ سوچ کے پڑھاؤ کہ بیٹے پڑھ لے قیامت میں مصطفیٰ کے سامنے ہم بھی مسکراتے ہیں ارے روٹیاں تو ملتی رہیں گی اللہ کا بادہ ہے روزی تو ہم دیں گے زمین پہ چلو روزی ہم دیں گے یہ اللہ کا بادہ تم نے کب سے ٹھیکہ لے لیا ہے اس لیے بیٹوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا اس لیے بیٹوں پہ محنت کی جاتی ہے کہ یہ کما کے لاکہ جیب گھبرے گا اس لیے بیٹوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا ساری زندگی باپ کے ساتھ رہے گا اس لیے بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ بیٹیاں پڑھایا دھن ہوا کرتی ہیں بیٹیوں کو پڑھا کر کے فائدہ کیا ہے اٹھارہ سال کے بعد دوسرے کے گھر چلی جائیں گی ان کو پڑھانے سے فائدہ کیا ہوگا اگر ہم پڑھا دیں گے تو ان کی تعلیم دوسروں کے کام آئے گی میں کہتا ہوں نادانو تم نے بہت چھوٹی سی سوچ رکھی ہے میں کہتا ہوں اگر بیٹا تیرا دنیا کا سہارا ہے تو بیٹی اللہ نے تیرا آخرت کا سہارا بنا کر دیا یہ تجھے پڑھاپے میں تو روٹی دے گا لیکن قیامت میں بیٹیاں تجھے جنت کی کنجی عطا کریں گے بے شک بے شک مداری سے اسلامیاں دنیا میں بہت ہیں لیکن نہ بیٹیوں کی تعلیم پہ فکر ہے نہ ان کی طرف توجہ ہے جیسا چاہاں پڑھا کے چھوڑ دیا شاہی وہ تم بیٹیوں کے ساتھ نہ انصافی کرتے ہو ذرا سوچو تو شاہی تمہیں بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے میری بات خلط ہو یہ علامہ بیٹھے ہیں فوراں میرا گربان پکڑ لیں میں چاہتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات میں بس ایک بات آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں آپ نے بیٹیوں کے ساتھ یہ نہ انصافی کی گئے خدا کو مو دکھانا آگئے مر کے جانا آگئے قیامت میں مصطفیٰ کا بھی سامنا کرنا آگئے مصطفیٰ کو مو دکھانا آگئے آج آ کر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کی پیدائش پہ دنیا بھر کے خوشیاں منائی جاتی ہیں کبھی آدھا آدھا کلو کے لڈو ڈھائی ڈھائی سو گرام کے لڈو بڑے بڑے لڈو تقشیم کیے جاتے ہیں اللہ نے وارش دے دیا ہے اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو چہرے لٹک جایا کرتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش کی خبر تک نہیں کی جاتی محلے کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کس بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور صرف یہی تک پت سلوکی نگی ہے اور آگے بڑھئے اگر بیٹی جوانی کے تحلیز پر قدم رکھ دیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس بیٹی کو جہیز دے کر کہ ایسے رخصت کر دیا جاتا ہے جیسے اس بیٹی کا گھر کے اندر کوئی عدیقار نہیں رہ گیا ہے اب ذرا دونوں کا تقابل کیجئے ایک طرف بیٹے کو بیٹھائیے دوسری طرف بیٹی کو بیٹھائیے اپنی زندگی کے اندر خدا نے آپ کو اگر بیٹی بیٹا دونوں دیئے ہیں تو اس بات کو آزما لینا اگر آپ کے سر میں درد ہو ایک آواز دینا میرے سر میں دردیں کوئی سردبا دیا کر کے تو تیرا بیٹا ہاتھ میں موبائل لے کر کے موبائل کو چلاتا رکھے گا لیکن وہی بیٹی جس کی تُو نے پیدائش پر نہ خوشیاں منائی ہے نہ جس کو تُو نے اچھی تعلیم دلائی ہے نہ جس کو تُو نے کبھی اپنا زیادہ قریبی سمجھا گئے جیسی یہ بات اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے بیٹی اُچھل کر جاتی ہے باپ کا سردبانہ شروع کر دیتی ہے تم نے کس بیٹی کے ساتھ نہ انصافی کی ہے تم نے کس کو آدھنا سمجھ کے مدر سے کے پیچھے پھینک دیا گئے کس بنیاد پر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا گیا جس بیٹی نے اٹھ کر کے تیرے رات و رات سردبایا گئے آج اس بیٹی کے ساتھ انصاف تم نگی کر رہے ہو جانتے ہو بیٹی کا فقار کتنا عظیم میرے مصطفیٰ نے کیا ہے ایک شخص کتنا بدبخت تھا اتنا بدبخت تھا اللہ نے اس کو چھے بیٹی آتا فرمائی جیسی چھتی بیٹی اس کی پیدا ہوئی اس نے اپنی بیوی سے جا کر کے کہا سن تُو نے چھتی بیٹی کو جنم دیا گئے اگر ساتھ مہی بیٹی پیدا ہو گئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا نہ تجھ کو چھوڑوں گا نہ تیری بیٹی کو چھوڑوں گا اگر زندگی چاہتی ہے تو یہ سوچ لے بیٹی کو جنم رکھی دینا گئے اتنا سننا تھا وہ عورت ہی مجبور تھی یہ تو اپنے پستر پہ لیڈ جاتا گئے اور یہ عورت رات کو مسلح بچھا دیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتی ہے التجا کرتی پروردگارِ عالم تُو نے ایک بیٹی تھی میں پھر بھی خوش رکھی تُو نے دوسری بیٹی تھی میں پھر بھی خوش رکھی تُو نے تیسری بیٹی تھی میں خوش رکھی تُو نے چار بیٹی آتی میں خوش رکھی تُو نے پانچ بیٹی آتی میں خوش رکھی تُو نے چھٹی بیٹی دی مجھے کوئی اعتراض لگی ہے اگر ساتھ گی بھی بیٹی دے دے گا تو گردن چھکا کے قبول کر لوں گی لیکن پروردگارِ عالم تُو خوب جانتا کہ آج میری زندگی پہ بن گئی ہے میرے مولا آج میرے شوغن نے مجھ کو دھنکی دی ہے اگر ساتھ گی بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ مجھے قتل کر دے گا اے پروردگارِ عالم اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں ساتھ گے بیٹے کو چنم دے دیتی مالک مگر یہ تری قدرت کما ملا گئے اب تُو ہی فائشلہ فرماتے یہ روتے روتے سو جاتی ہے ادھر اس کا شوہر بستر پہ سویا گئے جیسی بستر پہ آنکھ لگی گئے ادھر بستر پہ سویا ہے ادھر میدانِ محشر خواب میں نظر آ جاتا گئے جیسی میدانِ محشر کو خواب میں دیکھا ہے کیا دیکھتا ہے فرشتوں نے کلائی پکڑی گئے جہنم کے طرف لے کے چلنے لگے گئے یہ پوچھتا گئے فرشتوں بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا گئے فرشتے کہتے گئے جب تیرا عمل دولا گیا گئے تو گناہ سادہ کے نیکیاں کم گئے جب تیرے عمل کو وزن کیا گیا گئے تو اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ تجھ کو جنت میں داخل کر دیا جاتا اب اللہ کافائے چلا گئے کہ تجھے جہنم کے حوالے کیا جائے گا اتنا کہہ کر کے فرشتے لے کر کے چلے گئے جیسی فرشتے جہنم کے دروازے پہ لے کر کے گئے گئے یہ خود کہتا گئے جیسی میں پہلے دروازے پہ پہنچا ہوں سامنے میری پہلی بیٹی کھڑی ہے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے کہتی ہے اللہ یہ میرا باپ ہے اس لی میری پرورش کی ہے میں اسے جہنم میں جانے لگی دوں گی فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا ہے دوسرے دروازے کے طرف لے کر کے چلے آئے جیسی دوسرے دروازے پہ پہنچا ہوں وہاں دوسری بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کو جہنم میں جانے لگی دوں گی وہ کہتا ہے تیسرے دروازے پہ گیا تو تیسری بیٹی کھڑی تھی چوتے دروازے پر گیا تھا تو چوتی بیٹی کھڑی تھی پانچویں دروازے پر گیا ہوں تو پانچویں بیٹی کھڑی گئے چھٹے دروازے پر گیا ہوں تو چھٹی بیٹی کھڑی گئے فرشتے چھٹے سے لے کر کے جب ساتویں دروازے پر لے کر کے گئے تو ساتویں دروازہ خالی تھا میری آنکھ کھل گئی فورا روٹا مسلے پر گر گیا میں نے کہا اللہ مجھے ساتھ نہ بیٹا مت دینا ساتھ نہیں بیٹی دے دینا تاکہ ساتھ جنم کے دروازے سے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک آدھا حضرت مفتی حمد ریہ صاحب کی بلا علماء اہل سنت جشن سنگ بنیاد نعرے تکبیر نعرے رسالت